شامدیت ناظرین میرالمنڈی کے تاجروں کے جانب سے میرالمنڈی کے رہنے والے ہنمندران نامی ایک شخص سے خلاف پورا من احتجاج کیا گیا تفصیلات کے مطابق دو دن قبل جی ہنمندران نے ایک پریس میٹ منخط کی تھی جس میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی دن قبل ان کے گھر پر آگ لگائی گئی تھی جس میں جی انجائیہ اور ان کے بھتیجوں کا ہاتھ تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی انجائیہ اور ان کے بھتیجے شر پسند اناثر ہے اس چیز کے بعد ناؤکرز بوروز اپیر میرالمنڈی کے تاجروں نے جی ہنمندران کے بیان کے خلاف پورا من احتجاج کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاجروں نے کہا کہ جی انجائیہ ان کے اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری ہے اور ایک سیکرٹر انسان ہے جو ہمیشہ ہندو اور مسلم کے بھائیچارے کے لیے کام کرتے ہیں تاجروں نے جی انجائیہ کے لگائے گئے الزامات کو جھوٹا بتایا اور کہا کہ جنہوں نے جی انجائیہ کے گھر کے باہر آگ لگائی تھی انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جی انجائیہ کی مقبولے سے خوف زدہ ہو کر جی انجائیہ اور ان کے بھتیجوں کا پولیس کمپلین میں نام لکھایا تھا تاجروں نے یہ بھی کہا کہ جی انجائیہ بنا لحاظ مذہبوں ملت سب تیوہاروں میں شریک ہوتے ہیں اور ایک امن کی فضاء بنائے رکھتے ہیں تاجروں نے یہ بھی کہا کہ جی انجائیہ کی شخصیت کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تاکہ علاقے کے ہندو مسلم بھائی چارے میں پھوٹ پڑے اس سلسل میں سنتے ہیں تاجروں کا بیان جناب جی انمنٹ راؤ صاحب کی طرف سے انجائیہ ایسا کرے ویسا کرے پروین ویسا کرے گبھر ایسا کرے ان کی سونچ ہے وہ انجائیہ صاحب یہ میرالا منڈی ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری ہے ان کے لوگوں کے کام میں تو ہیلپ کرتے ہی کرتے ہمارے لوگ بھی اگر کچھ آتے ہیں تو انہوں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہے غلط ہے اب ان کی دماغی توازن سہی نہیں ہوں گا ہمارے انمنٹ راؤ صاحب کا اس لیے انہوں ایسے بیانات دے رہی اور وہ گبھر بچہ گتے وہ تو بچہ سیدھا 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 بچہ ہے وہ اس کے پر کئی کے الزامات کئی کے کھیلا کر رہے ہیں میرے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اس میں جو فساد کی بات کیا جا رہا تھا جو گھر جلا فساد اس سے پہلے بھی ہونے والا تھا لیکن اس فساد کو روکنے والے کا نام انجائیہ ہے فساد کرانا تو بہت دور کی بات ہے انجائیہ صاحب فساد کرانا تو بہت دور کی بات ہے اس سے پہلے فساد ہونے والا تھا اس فساد کو روکنے والے انجائیہ صاحب ہے ہے تو اس میں بنیاد کیا لگتے ہیں آپ کو کہ یہ جھگلے کی بنیاد کیا ہے یہ میرے کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے انہوں نے کا سمجھتا ہوں تھوڑا تھوڑا دیماغی تو آواز ہمیں ہوں گا ہمارے کا انمنتراہ صاحب کا اس طریقے سے ہے ایسے بیانات دے رہے ہونے ہیں انمنتراہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سابقہ میں انہوں نے انجایہ صاحب پر کمپین کروائی تھی تو اس کا بدلہ لیتے ہوگی گھر کو جلانگی ہو سکتا یہ بھی ہو انجائیہ سب تو ایسا کریں نہیں سکتے ہیں انہوں فساد چاہتے ہیں انہوں خود امن چاہ رہی ہیں یہ جو بچہ گھر جلایا بول کے بولے وہ انجائیہ سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے بچے کا وہ آہ وہ یہ کہ آپ ایسا ہوا وہ ایک بچہ جو ہے ایک بچہ جو ہے پیچھے گلی میں رہتا بچے کو عرص کریں بچے کو عرص کریں بچے کو عرص کرنے کے بعد جیل کو بھیجے جیل کو بھیجنے کے بعد انہیں آیا جیل تھے اور وہ کیا بہتا ہے ملوم ہے وہ وائٹ نیٹ ہوتی نا وائٹ نیٹس بھی لے کے آکے اچھا ہم لوگوں خود ہی خبر نہیں ہم لوگوں کو کسی کو بھی بستی میں بھی تھی انجیا ہنماند راو صاحب کا گھر جالا پردے کو جالا کرے یہ دکان کا بھی نہیں ملوم بعد میں آکے وہ دکان کا شٹر اٹھا کے ہم لوگ یہ کہ کیا وارے بولے تو ایسا ایسا کرا بستی کا بچیا بولے لے اور انجیا کا نام ایسی شخصیت سے بستی کے اندر ہندو مسلمان سو بھائیوں کو لے کے چلتا ہونے وہ شخصیت ہے اور یہاں پہ گھونال ہوندو گنیش ہوندو اس کے سنگات کارپلٹ کرنے والے ہم لوگ ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں پورا تاؤن کرتا ہیسا کچھ نہیں ہے ہمیشہ گیاروی کا رہن دو بارہ ربی لوگ کا رہن دو ہر چیز میں ساتھ دیتا ہونے ہر کسی کو سنگات دے کے چلتا اور ایک بات کیا ہے میرا بھائی ہے منجلہ بھائی آبید بھائی بول کے آبید بھائی بول کے ہے ان کو بلا کے بولیں کہ آپ کے بھائی کو سمجھائیے آپ کہ انہوں انجیا کے ساتھ نہیں پیننا اور ٹھنکو کے ساتھ نہیں پیننا بولے تو ارے میری ملاقات گلی میں ہے میرا بھائی ہے وہ ہر ایک سے ملتا ہوں مہیں آپ سے ہی ملتا ہوں آپ سے ہی ملتا ہوں اس سے کیا مطلب کچھ ہے کیا ہز نہیں ملنا کہ نہیں نہیں ہے اور انجا صاحب ایسی چیز ہے تھا ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا بڑا بھائی ہے بستی کا یہ اور ہر کام کے اندر انہیں موجود ہے تھا اور یہ فیسات کرانے والے کرائیں گے لوگاں پھر ہمارا بھائی کبھی بھی بیچ میں آکے الحمدللہ اللہ کرم سے ہمارا ساتھ دیتا لوگوں کا ہر کسی کا ساتھ دینے والا پہلا انجا ہے پہلا سم میں آنے والا انجا ہے انجا کے خلاف اس کے بچے کے خلاف اتنے سیدھے بچے ہیں پوچھو انہوں کو دکان سے گھر گھر سے دکان ہے اور انجا کے نام کو دھبا لگانے والے ہیں جو بھی لگا رہے ہیں دیوی ماتاں کو کبھی نہیں چھوڑیں گی ان کو ماتا رانی کبھی نہیں چھوڑیں گی کیونکہ حق پہ ہے انجا ہم برہ میرا نام اکبر ہے آپ سب کا نام پوچھ لیجئے سب کے طرف سے نام آلے لیجئے آپ انجا کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتے پولیس سے ہماری رکویت ہے انجا کے خلاف کوئی حرکت مجھ کریں آپ انجا وہ اسی چیز کا نام نہیں ہے انجا بہت بہترین ادمی ہے ہیرہ ادمی ہے ہم کتنی بھی تعریف کرے تو کم ہے اور بے لاؤس ادمی ہے اور یہاں پہ کونسا بھی تیوار ہوتا ہے گانیش کا ہندو بھونال کا ہندو ہم لوگا بھی ساتھ دیتے سنگا سرتے اس کا کچھ نہیں ہے بندوبست کرتے ہم لوگا بھی ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بات ہماری بستی کا ہیرہ ادمی ہونے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی کاروائی کر رہے ہیں وہ غلط ہے بھلے لگے آپ اسی خصومت تو نہیں آپ اسی خصومت نہیں ہے دیکھئے صاحب انجا صاحب کا وہ مقام ہے شہر میں سیٹی کے اندر دیوی دیوتاؤں کی مندیر میں جانے کے بعد انہوں ہر اپنا کام کرتے اور ایک بات یہ جہاں مندیر بنائے نا انہوں اپنے پاسے سے پرابٹیاں خرید کے مندیر کو ڈونٹ کرے ہوئے انہوں مندیر کو ڈونٹ کرے ہوئے سمجھے ہر چیز کے اندر انجا صاحب کا اور پانچ پیسے کا اور کمپلیز بنائے انجا صاحب یہ کمپلیز بنائے مندیر کے پیچھے وہ پجاریوں کے لئے جیپ کر دیا انہوں ٹریس کر دیا انہوں جبکہ نووات ہزار روپائی کرایا آتا وہ ٹریس کر دیا پجاریوں کے وقت سے بچوں کو بولے کیا بیٹے بہتے بابا آپ جیسا بولے آپ کا پیسہ ہے آپ جس کو چاہے تلو آپ سمجھے آپ انجا صاحب اچھا ہے ہمارے پاس ہمارا آدمی جو ایک پورے غریبوں کے یہ الزام غلط لگایا گیا ہے یہ الزام کو نہیں مانتے ہم ان کی خوشمت کچھ نہیں ہے انجا جیتا کام کر سکتا اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ان کو جلان یہ ہے ان کے بھائی کہنا ہے کہ منڈی میں تلوارا جنبی کوئی ہرکر نے تلوار تو تلوارا یہ ایک بات سنیے جس کی جہینیت جتی رہی تھی انہیں وہ گفت ہو کرتا سب جو آدمی کی جہینیت جو ہے نا وہ آدمی تلوارا چاکھوں کی بات کرتا یہ بندہ ویسا نہیں ہے اب اس کے ملیگیشن یہ بھی ہے کہ اے ون اے ٹو اے تری اے فور اے فائی انجایہ بھائی جو ملزم آئی ایک بات سنیے جو ملزم گھٹا جو ملزم کو عرص کرے پولیس والے وہ ملزم کو لے کے جا کے پوچھے کون کرا جسر کو کچھ بھی نہیں میرے کو کمبلن کرا میرے نام سے انہیں میں اس کے نام پہ میں جھگڑا کر رہا اس کو مارنے کیا مارنے کیا گیا پردہ جلایا خلی کا تو انہیں یہ دکان میں بھی گیا پردہ جلا دکان جلا کے تھائلے جلایا خلی انہیں اس کو عرص کری پولیس لے کے گئی اس میں کیا ہے سب بھولی آپ خالی پھلی انجایہ کا نام انجایہ کے بیٹے کا نام انجایہ کا بھی کرا لیں اور یہاں پہ جو تیوارا انجایہ صاحب جو کرتا نہ بیچارا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی مندر کے اندر اتنا بھائی تینل کام کرتا پورے ہندو مسلمانوں کے شنگات لے کے اپنی گوڑی کا کام بڑا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اگزامات لگے نائنٹی نائن سٹورز کے ذریعے ہیدر آباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in اس ویب سائٹ پر ہزار سے زیادہ وریٹیز کے پروڈکس موجود ہے آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور سو روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا پروڈکس سے ڈیلیوری آل آور انڈیا موجود ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹن پالیسی بھی موجود ہے جس کے تحت پروڈکس پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکس واپس بھی کر سکتے ہیں جو آئٹمز دیگر ویب سائٹ پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں یقین نہ آیا تو آپ ہول سیل 99.ین کے پروڈکس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکس کے داموں سے ٹیلی کر کر بھی خرید سکتے ہیں یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی کاروبار کے خوشمن افراد 99 سٹور یا ہول سیل 99.ین سے سامان خرید کر ایمازون فلپ کارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹ پر بیش سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کے ویب سائٹ کی بھی فرانچائزی خرید سکتے ہیں اور پروڈکس پر پچیس پرسنٹ تک کا منافع کما سکتے ہیں ویب سائٹ کی فرانچائزی خریدنے کے خوشمن افراد تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے سٹورز ایم پی ایم مال ایبیٹس پوڈیو مال ٹولی چوکی ایس ایم پی مال گلزار ہاؤس اول ٹرشنا ٹاکس پر